ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہنے ملے انتہائی گرم موسم میں ایک شیر شکار کو نکلا کئی گھنٹے شکار ڈھوننے کے باوجود اسے کوئی شکار نظر نہیں آیا جل چلاتی دھوپ اور تپتی ہوئی زمین پر چلنے سے وہ جلد ہی تھک گیا اور آرام کرنے کے لیے ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا درخت کی جڑ میں چوہوں کا بل تھا ابھی شیر کو سوئے ہوئے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ ایک چوہا اندر سے نکلا اور آ کر شیر کی پیٹ کے اوپر ناچنے لگا شیر کو چوہے کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا اور شیر جب اٹھا تو چوہا شیر سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگا تو شیر نے بھاگ کر چوہے کو اپنے پنجے کے نیچے دبوچ لیا شیر ابھی غصے میں چوہے کو مارنے ہی والا تھا کہ چوہے نے گڑ گڑا کر کہا اے جنگل کے بادشاہ مجھ پر رحم کیجئے مجھ جیسے چھوٹے اور کمزور کو مارنے سے آپ کے خاندان پر آنچ آئے گی اور سارے جنگل میں آپ کی بدنامی الگ سے ہوگی کہ جنگل کے بادشاہ نے ایک چوہے کو مار دیا میری جان بخش دیجئے ہو سکتا ہے کسی موقع پر میں آپ کے کام آ سکوں چوہے کی یہ بات سن کر شیر کو چوہے پر بہت ترسایا اور اس نے چوہے کو ازاد کر دیا کچھ دن بعد وہی شیر دوبارہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا اور شکار کو تلاش کرتے ہوئے وہ شکاری کے لگائے ہوئے جال میں پھنس گیا اس نے اس مسئیبت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پوں مارے لیکن جال سے ازاد نہ ہو سکا اس پریشانی کے عالم میں اس نے زور سے دہاڑ ماری وہاں قریب سے وہی چوہا گزر رہا تھا شیر کے دہاڑنے کی آواز سنتے ہی چوہا وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی شیر جس نے اس کی جان بخشی تھی جال میں پھنسا ہوا ہے تو چوہے نے شیر سے کہا بادشاہ سلامت آپ نے اس دن میری جان بخشی تھی آپ فکر مت کیجئے میں آپ کو جال سے نکالنے میں آپ کی مدد کروں گا یہ کہہ کر چوہا اپنے تیز دانتوں سے جال کو کٹنے لگا اور چند ہی سیکنڈ میں چوہے نے جال کو کٹ دیا اور شیر کو اس جال سے ازاد کروا دیا شیر نے کہا ہاں 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 شکریہ دوست شکریہ تم نے مجھے جال سے ازاد کروا دیا بہت بہت شکریہ یہ کہہ کر شیر اور چوہا خوشی خوشی اپنے اپنے گھر واپس لوٹ گئے سبق پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی